اسلام علیکم ناظرین میرے چینل پاکستانی یوٹیوبر طاہرہ میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کے میرے ویلوگ میں میں آج گوبی اور آلو کا سلن بنا رہی ہوں یہ پھول گوبی اور آلو ہیں ایس یوزول میں نے آج بھی میرے پیاس جو ہے وہ بغہر میں نہیں پکائے میں آج بھی لہسن کا ہی تڑکہ لگا کے وہ بھی بناوں گی میرے تیل کا کلر سہی ہو چکا تھا تیل پک کے تیار ہو چکا تھا اب میں اس کے اندر جو میرے دوپیر کا بچا ہوا تیل تھا وہ ڈال رہی ہوں وہ ڈالنے کے بعد تیل ڈالنے کے بعد میں اس میں ہری میرچیڈ ڈالوں گی میں نے کوئی مسالہ وغیرہ کچھ بھی اس کے اندر نہیں ڈالا صرف لال میرچیڈ کی اور حلدی تو ویسے بھی میرے پاس ختم ہو چکی ہے میں نے اس کے اندر کورینڈر پاورڈر بھی میرے ڈالا صرف لال میرچیڈ ڈالی تھی اور نمک ڈالا تھا اور کچھ بھی یہ ہے میں نے اب اس کے اندر جو تیل گرم میرا ہوا اس کے اندر میں نے تھوڑا سا نمک ڈالا نمک ڈالنے کے بعد ہری میرچیڈ ڈالی چاک کر کے ہری میرچیڈ ڈالنے کے بعد میں نے اس میں پیسا ہوا لہسن اور ہری میرچے ڈالی جب تک ہلکے سے یہ براؤن ہوں گے پھر میں اس کے اندر لال میرچیں ڈال کر یہ لال میرچیں ڈال رہی ہوں میں لال میرچوں کا بھی استعمال میں بہت ہی کم کرتی ہوں کیونکہ پھر میرے بچے کھانا نہیں کھاتے بزاتے خود تو مجھے بہت ہی سپیسی کھانے پسند ہیں لیکن بچوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے ان کے لئے تو جی رہے ہیں جب ان کی مرضی کے کھانے نہیں بنیں گے پھر یہ میں نے سبزی ڈال دی گوبی آلو اور پیاز میں نے اچھے طریقے سے اسے مکس کیا گوبی اور آلو جہاں وہ اپنا پانی نہیں چھوڑتے لیکن پیاز جو ہے وہ پانی چھوڑتا ہے اسی لئے میں نے تھوڑا سا اسے کسنے کے بعد میں نے سوچا میں اسے کسنوں کرتا کہ پیاز خوشک ہو جائیں ان کا پانی وغیرہ ڈرائی ہو جائے خوشک ہو جائے پیاز پیاز کا تو پھر میں اس کے اندر کچھ اور ڈالوں کچھ اور سے مراد ٹاماٹر وغیرہ اچھے طریقے سے کسنے کے بعد ناظرین آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں جو ہے ہمیشہ یہ میرے اب ٹاماٹر ڈالیں آپ لوگ ہمیشہ یہی سوچتے ہوں گے کہ میں ہمیشہ کھانے کے ویلوگی کیوں بناتی ہوں وہ اس لئے کیونکہ گائز میں جو ہے اکیلی ہوتی ہوں گھر میں میرے ویلوگ بنانے والا اور کوئی ہوتا نہیں ہے رات کے ٹائم جب میرے هزبن گھر پہ آتے ہیں وہ میرے ویلوگ بناتے ہیں اور میں کام کرتی ہوں شروع میں پہلے پہلے ہے جو میں کام بھی کرتی تھی اور ویلوگ بھی بناتی تھی تو اس سے میرے ویلوگ صحیح نہیں آتے تھے ویڈیوز میری صحیح نہیں آتی تھی اس لئے اب میرے ہزبن جو ہے وہ میری ویڈیو بناتے ہیں اور میں جو ہے کھانا بناتی ہوں کسی دن اگر چھٹی ہوئی میرے ہزبن کی تو میں کوئی اور یہ دیکھیں ہم یہ چنے پیک کر کے ہم دکانوں پر دیتے ہیں یہ کالے چنے ہیں یہ کالے چنے جو ہیں ہم یہ میں مٹھے پھول بیخانے بھی ہوتے ہیں یہ اب دیکھیں میں نے ٹاماٹر ڈال کر سبزی میں اسے پکانے کے لئے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں ٹاماٹر گل چکے ہیں اور اچھے طریقے سے کس کے پھر میں اس کے اندر میں نے پانی بھی ڈال دیا تھا یہ اب ٹاماٹر گل چکے ہیں اور سبزی بھی ساری کی ساری گل چکی ہے اور اتنا یہ نامینس کے اندر کوئی اسی چیز بھی نہیں ڈالی تھی پھر بھی الحمدللہ بہت اچھا سالن بنا تھا یہ ہمارا آخری تاریخوں والا سالن ہے گائز اس سے پہلے کہ آپ میری ویڈیو ایک تو میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ میری ویڈیو پوری دیکھا کریں نیکسٹ یہ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویوز بڑھائیں آپ لوگ کی بہت مہربانی ہوگی سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی کلک ضرور کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں جب آپ بیل آئیکن کو کلک کرتے ہیں تو وہاں پر تین اپشن آتے ہیں تین اپشن میں سے آپ نے سب سے پہلا والا جو اپشن ہے اسے کلک کرنا ہے یعنی آل یہ گائز میرا سالن تیار ہو چکا تھا گوبی بھی گل چکی تھی آلو بھی پیاز تو ویسے بھی بہت ہی نرم ہوتے ہیں وہ تو ویسے بھی گل جاتے ہیں اس ٹائم گائز ہماری لائٹ گئی وی ہوتی ہے اس ٹائم ہماری لائٹ گئی وی ہوتی ہے اور میرے ہزبن جو ہے وہ موبائل کی ٹارچ بھی لگا کہ ٹارچ بھی ہوتی ہے ہماری آن کی وی ہوتی ہے اور میری ویڈیو بھی بنا رہے ہوتے ہیں میرے ہزبن یہ میرا سالن تیار ہے ٹاماتر میں دیکھ رہی تھی جو ٹاماتر رہے گئے ہیں جیسے کچھے پکے ہو گئے ہیں جیسے ان کو گل تو چکے تھے لیکن پھر بھی میں ان کو میش کر رہی تھی یہ ہو گیا تیار اب یہ میرے روٹیاں ڈالنے لگی تھی یہ میرے روٹیاں ڈال رہی ہوں میں روٹی آدھی طوے پہ پکاتی ہوں اس کے بعد جو میں اسے جیسے فل فلیم پہ سیکھتی ہوں یہ سادہ سا گائز میرا گھر ہے بہت سمپل سا سادہ سا گھر ہے آپ لوگ کی سپورٹ سے ہی میں آگے جا سکتی ہوں کوئی لگجری لائف میری نہیں ہے میری سمپل سی زندگی ہے بلکہ سمپل سے بھی سمپل میرا گھر میں آپ کو چاہتی ہوں کہ میں ہوم ٹوور آپ کو کرواؤں لیکن کیسے کرواؤں میرا گھر اتنا اچھا نہیں ہے لیکن یہ شکر ہے کہ اپنا گھر ہے یہ دیکھیں میں سیکھ رہی تھی روٹی کو میں اسے سیکھتی روٹی کو آدھی طوے پہ بناتی ہوں اور باقی جو ہوتی ہے پھر اسے میں ڈائیٹ فلیم پہ سیکھ لیتی ہوں اسے اچھی خاصی کرکری اچھی روٹیاں بن جاتی ہیں اور جلدی بھی بنتی ہیں اب یہ دوسری روٹی بنا رہی تھی میں میں تقریباً چھے سے سات روٹیاں بناتی ہوں چھے سے سات روٹیاں بنانے کے بعد ہم ڈینر کرتے ہیں یہ آگئی دوسری روٹی ہے چھے سے سات روٹیاں گائز میں آپ کو پھر کہوں گی میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا سبسکرائب کرنے کے بعد آپ کے پاس بیل آئکن کا بیل آئکن آئے گا تو اسے آپ کیا کریں گے کہ بیل آئکن کے تین اپشن آتے ہیں جب آپ بلیک آئے بیل آئکن کو پریس کرتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلا بٹن دبانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم دسترخان پر بیٹھ چکے تھے میں نے کھانا نکالنا شروع کیا پہلے سب سے پہلے میں اپنے بیٹے کو دیتی تھوڑا میرا بیٹا جو ہے وہ تیز طبیعت کا ہے اس کے بعد میں اپنی بیٹی آمنہ کو کم تو آمنہ بھی نہیں ہے اس کے بعد میں اپنے ہزبن کے لئے نکالوں گی میں اپنے ہزبن کے لئے نکالنے کے بعد زیادہ میں اور میرے ہزبن ایک ہی پلٹ میں سے کھاتے ہیں گائز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا یہ آلو تھے دوپہر کو میں نے بنائے تھے میرے بیٹے کو گوبی کا سالن پسندی تو کہتا امی مجھے یہ تلے وے آلوی دے دو میں ان کے ساتھ روٹی کھاؤں گا تو میں نے کہا آپ تازہ سالن کھاؤ دوپہر کا بنا ہوا آلو کا وہ بھی ایسے تلے وے آمنہ نے بنا لیے تھے میں کام کر رہی تھی سہیے گائز اللہ حافظ